اسلام علیکم جی پاک بریکنگ نیوز میں خوش آمدید مجھے رفان کہتی ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہیں کل عرشد شریف نے ایک پرگرام کیا پرسوں بلکہ کیا اس میں انہوں نے سوال پوچھا وہ کون تھا اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے پھر سے سوال پوچھے کہ وہ کون تھا جس نے آدھی رات کو پریزنر وین پارلیمنٹ کے دروازے کے باہر کھڑی کر دی وہ کون تھا جس نے یہ سارا کھیل شروع کیا وہ کون تھا جس نے ابھی شباز شریف وزیراعظم نہیں بنے تھے کہ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو اڑا دیا وہ اس طرح کے بے شمار سوال اور ان سوالات کے لسٹ لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے آج اس سوال میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا اور وہ سوال بڑا مزیدار ہے اور یہ لسٹ اب رکے گی نہیں یہ اس وقت بھی ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے اور یہ سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے پیمرہ سے کہا کہ آپ سمی ابراہیم کے پرگرام پر پبندی لگا دیں سمی ابراہیم پرگرام کرتے ہیں تجزیہ بول ٹی وی پر اور اس پرگرام پر پیمرہ نے نوٹس بھیجا اور پبندی لگا دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پرگرام جو ہے اس میں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے خبریں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں ہیٹ سپیچ کی جاتی ہے اور اس طرح کی کافی سرے الیگیشن لگا کر آرٹیکل قانون کے آرٹیکل فلان کے فلان کے تیاد فلان کلاس کے تیاد اس پر پبندی لگا جاتی ہے اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ پیمرہ صرف اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے اب یا عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا یہ پبندی درست ہے جائز ہے میرے خال میں سمی ابراہیم کو بول نیوز کو اس کے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ وہاں پر جانا چاہیے اپروچ کرنا چاہیے اور وہاں سے اس کے بارے میں کلیریفکیشن لینے چاہیے کہ یہ گفتگو کا یہ پارٹ ہے اس میں عمران خان یہ کہا رہا ہے کیا یہ قانون کی زد میں آتا ہے کیا اس پر پبندی لگنی سائیے اگر یہ قانون کی زد میں نہیں ہے تو میرے پرگرام پر پبندی کیوں اور اس سے بھی امپارٹنٹ کس کے کہنے پر لگائی گئی ہے یہ سوال ہے اور آپ کو میں اس پر ایک مکمل وی لاک پہلے ہی بنا چکا ہوں لیکن اس وقت آپ کو مزید ڈیٹیل سے تھوڑی ڈیٹیل سے دو چار چیزیں اور بتاؤں گا ایک اور اینگل سے ایک اور زاوی استدادہ کہ آپ کو بات سمجھ آجے دیکھئے اس وقت یہ بہت بڑا الیگیشن ہے جب یہ کہا جائے کہ آپ غدار ہیں اس سے بڑا الیگیشن کوئی ہو اور ہو نہیں سکتا تو یہ غداری کا الیگیشن جو ہے اس وقت عمران خان پر سمی ابراہیم پر ان پر لگایا جا رہا ہے اور یہ کیسے لگایا جا رہا ہے دیکھئے جو صحافی ہے جو اماندار صحافی ہے وہ پوری بات بتائے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کنٹیسٹ ہے یہ اس کے مطابق اس میں دیکھیں کہاں پر آپ کو اعتراض لگ رہا ہے اور وہ اس کا پورا ثبوت دے گا عمران خان نے کہا عمران خان کا کہنا ہے کہ دیکھئے ملک جس طرف جا رہا ہے اس وقت جو مقتدر قوتیں ہیں مقتدر طاقتیں ہیں اور یہ آپ سے ڈھگی چھوپی نہیں ہے میرے سے ڈھگی چھوپی نہیں ہے یہ سب کو بتایا کہ مقتدر کا طاقتیں مقتدر قوتیں جو ہیں وہ کون سی ہے تو یہ مقتدر قوتیں جو ہیں یہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں ابھی جو معیشت کا دیوالیا نکلے گا اگر خدا انخواستہ پاکستان دیوالیا ہو جاتا ہے یہ ساری ان باتوں کا ایک میں آپ کو تجزیہ بتا رہا ہوں ایک ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں اگزیکلی بلکل سیم چو سیم ویسی کی ویسی باتیں نہیں ہیں لیکن ان کا تجزیہ ہے اس کا خلاص ہے تو جب ملک کا دیوالیا نکل جائے گا معیشت جو ہے اس کا دیوالیا نکل جائے گا تو کیا پاکستان معیشت کا دیوالیا بہتر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے دوبارہ سے عالمی برادری کے طرف جائے گا جب عالمی برادری کے طرف جائے گا تو عالمی برادری سب سے پہلے کہے گی کہ آپ اس اہل نہیں ہیں کہ آپ ایٹمی احساسے رکھیں جب آپ ایٹمی احساسے رکھنے کے اہل نہیں ہیں تو آپ کو اپنے ایٹمی احساسے گروی رکھنے پڑیں گے ان سے ان کو ویڈرا کرنے کا پڑا گیا ان کو رول بیک کرنا پڑے گا یعنی آپ کی ایٹمی قوت جو کہ بڑی محنت سے بڑی مشکلوں سے بڑی قربانیوں سے حاصل کی گئی اس کو رول بیک کرنا پڑے گا سیکنڈ جو معیشت کا دیوالیا نکلے گا تو پاکستان کا جو سب سے بڑا انسٹیٹوٹ ہے وہ اس کے ساتھ میں آئے گا اور سب سے بڑا انسٹیٹوٹ کونس ہے پاکستان آرمی اگر پاکستان آرمی کے پاس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں بچتیں اپنے جو پرگرامز ہیں ان کو رن کرنے کے لیے بلکل پیسے ہی نہیں بچتیں آپ کے دشمن آپ کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں آپ دشمنوں سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں صرف انڈیا کو دشمن مت سمجھیں اس کے علاوہ بھی کافی صرف دشمن ہے آپ کے دروازے پر افغانستان دستک دیتا ہے ایک طرف سے ایران ہے ایران اور افغانستان دونوں جو ہیں انڈیا کے یوں سمیلیں کے بلکل قریب ہیں آپ سے زیادہ قریب ہیں تو یہ سارے کے سارے خطرات پھر سب سے بڑھ کر امریکہ آسرائیل اس کے علاوہ اور کافی صرف ممالک ہیں تو یہ ان سب سے پاکستان بچ کیسے سکتا ہے پاکستان بچ سکتا ہے معاشی ترقی کر کے پاکستان کی معیشت کے اوپر کر حرف آتا ہے تو پورے پاکستان کے اوپر حرف آئے گا اس سلسلے میں کافی سارے جو راتب خور ہیں جو کافی سارے صحافی ہیں ان سب نے یہ تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ ہر طرح سے امران خان کے ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک فکرے کا محاسبہ کرنا ہے اور امران خان کی تقریر سے دھونڈ دھونڈ کر ایسے الفاظ نکال لے ہیں جن کا مطلب کچھ بھی بنتا ہے لیکن انہوں نے اپنا مطلب دے کے اس کو پبلک کے سامنے ایک سٹانس پھینکنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ امران خان دیکھیں جی امران خان کیا کر رہا ہے امران خان نے خدا انخواستہ یہ تو نہیں کہا امران خان نے کیا امران خان نے یہ اس کے الفاظ آپ سن سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹا سارے ساری چیزیں اویلیبل ہیں نیٹ پر اویلیبل ہیں یوٹی پر اویلیبل ہیں گوگل پر اویلیبل ہیں تو آپ سن سکتے ہیں امران خان نے ہرگز یہی نہیں کہا کہ اگر مجھے وزیراعظم نہ بنایا گیا تو میں ملک کو توڑ کر رکھ دوں گا امران خان نے ہرگز ایسا نہیں کہا امران خان نے کہا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے بلکل ویسے دیکھیں امران خان نے کہا ہے کہ اگر یہ دیکھیں میں اللہ کے فضل سے امران خان کا گلفاز ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز مل گئی ہوئی ہے مجھے وزارت عظمہ بھی مل گئی ہے لیکن دیکھیں ملک کا کیا بنے گا امران خان کا سوال یہ تھا کہ ملک کا کیا بنے گا اس سے پہلے امران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو دنیا کے جو ممالک دیکھیں امران خان اس سے پہلے بارہا کہہ چکے ہیں کہ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ مطلب کیسے انہوں نے ترقی کی اور اس سے پہلے بارہا کہہ چکے ہیں ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کے وجہ سے ملک بچا ہوا ہے پاک فوج اگر کمزور ہوتی ہے تو میرا ملک کمزور ہوتا ہے پاک فوج کو طاقتور بنا ہے یہ عمران خان اس سے بارہ پہلے بارہاں کہہ چکے ہیں یہ باتیں ساری کر چکے ہیں اب یہاں پر ایک اور سیچویشن یہ جو ساری سیچویشن خراب کی ہے یہ ساری سیچویشن خراب کی ہے ان صحافیوں نے اور ان صحافیوں نے ان نیوز چینل نے ان میڈیا ہاؤسز نے جن کو کروڑوں روپے کی اشتہارات دیا گئے ہیں اور وہ کروڑوں روپے کی اشتہارات کہاں پر مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے ایک ویلا کر چکا ہوں جہاں پر میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ جو نیوز نیوز پیپرز کی اوپر ترکی کے دورے کو اتنا زیادہ ہائی لٹ کیا گیا اور وہاں سے ترکی نے مذہبت کر لی انہوں نے کہا ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی مدد کر سکے اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف ایک اور چیز گھر جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہے یعنی ادارے پیمرہ کس کے انڈر ہے گورنمنٹ کے انڈر ہے اور پیمرہ کو کنٹرول کرنے والی گورنمنٹ نے پیمرہ کو آرڈر لگا اور پیمرہ نے وہ نوٹس جاری کر دیا جو کہ گورنمنٹ کے حق میں آئے تو اب ایک اور نیوز آپ کو دیتا ہوں جو کہ اسی طرح سے ایک اور ادارہ ہے جس کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور وہاں پر بھی نون لیگ کے بندے بٹا ہوں ہیں اور وہ نون لیگ کے سپورٹ کر رہے ہیں آہ خبر سنیئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مخصوص نشستوں کا جو نوٹفکیشن ہے وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ زمنی متخابات ہوں گے اس کے بعد یہ نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اور اس ان پانچ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے نوٹفکیشن جاری کرنے سے ہونا کیا تھا وہ اگر جاری ہو جاتی ہیں تو اس وقت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کی کرسی سے دھڑام کر کے زمین پر آ گرتے ہیں کیسے کیونکہ نمبر گیم الڈ ہو جاتی ہے وہ پانچ نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کو ملتی ہیں اگر تو پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ دو سو تہتر ہو جاتی ہیں اور حمزہ شہباز کی سیٹیں ہیں وہ دو سو بہتر ہو جاتی ہیں اور دیٹس وائی کہ الیکشن کمیشن کو یہ چیز بالکل اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ اگر ایسا کیا تو جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ تو جاتی رہے گی تو لہٰذا انہوں نے نون لیگ کو بجانے کے لیے ان کا نوٹفکیشن جو ہے اس کو زمنی انتخابات سے مشروع کر دیا کہ زمنی انتخابات ہو لیں اس کے بعد ہم یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کریں گے تو یہ اب یہاں تک صورتحال آ چکی ہے حالانکہ سولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پانچ نشستیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے ملنی چاہیے پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے اکارڈنگ ٹواللہ پی ٹی آئی کا بنتا ہے اور وہ ان سستیں ملتی ہیں تو حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دو خبریں ہوگی تیسری خبر ہے وہ بھی ہے کہ عدالت کے دار سے اب سین سارا سمجھئے گا ایک نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ایک مجرم ہے بقاعدہ سے مجرم ہے جن کو سزا ہو چکی ہے جو عدالت سے علاج کروانے کے لیے زمانت پر رہا ہیں اور عدالت سے جھوٹ بول کر زمانت پر رہا ہو کر وہ پبلک آفیس سل آ رہے ہیں حالانکہ اسی بات پر ان کی زمانت کینسل ہو جانی چاہیے کہ ایک بیمار آدمی ہے وہ زمانت پر رہا ہے تو اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں آپ معاونے خصوصی وزیر آزم کا کیسے بنا سکتے ہیں لیکن عدوں کی بندربارت تھی یہ سارا سارا جو مکس اچار بنا ہوا تھا اس میں عدوں کی بندربارت ہونی تھی اور وہ ساری ساری ہو گئی اور اس کے نتیجے میں حنیف عباسی کو ایک کلمدان دیا گیا معاونے خصوصی براہ اس کے اوپر شیخ رشید نے اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی اور عدالت میں کہا جی کہ یہ تو سزا یافتہ مجرم ہے اور اس کو پبلک آفیس جو وہ نہیں دیا جا سکتا اب عدالت بھی اسی سے بے خبر نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ شباز شریف اس بات سے بے خبر نہیں ہے شباز شریف کو اچھی طرح پتا ہے کہ حنیف عباسی جو ہے اس پر ایفیڈرین کا کیس ہے وہ مجرم ہے اس کو سزا ہو چکی ہے اس کے باوجود اس نے شباز شریف نے جانتے بوجھتے ہوئے آپ وزیر اعالی کی وزیر اعظم کی اہلیت دیکھیں کہ وزیر اعظم جس کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یہ بندہ سزا یافتا ہے اس کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے اس کو اپنا معاونے خصوصی رکھتا ہے اور عدالت جو ہے وہ کہتی ہے اس کو نظر کے اوپر نظر سانی کرو اب نظر سانی شباز شریف پھر بھی اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی میں نے نظر سانی کر لی ہے یہ بندہ صحیح ہے لیکن عدالت جو ہے اس کے ڈر سے حنیف عباسی جو ہے وہ خود سے استیفہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا استیفہ قبول کریں میں یودہ قبول لیں برسکلی اس نے اپنی فیس سیونگ کی ہے اسے پتہ ہے عدالت نے تو اڑا دینا ہے عدالت میں بارہ کیس جانا ہے تو عدالت نے اسے اڑا دینا ہے لہٰذا اس نے اکلمندی کا فیصلہ کیا اس نے کہا جی بہتری اسی میں ہے کہ میں خود سے گھر چلا جاؤں یہ تین خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں چوتھی خبر جی ہے وہ تھوڑی سی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اور مطلب بیسیکلی ایک رائٹ ہے اور آج کل رائٹ بھی مل جائے تو میں ایسے امیدوں بڑی بات ہے عمران خان کو ٹرانزٹ بیل مل گیا ہے یعنی وہ اگر لانگ مارچ کرتے ہیں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں مطلب اس کو اس کے دوران ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو یہ ٹرانزٹ بیل مل گیا ہے عمران خان کو یہ ابھی تک کی ساری کی ساری خبریں جو کہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گھمبیر کس قدر خوفناک صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایک طرف بکاؤ میڈیا ہے ایک طرف ادارے ہیں جن کے کان پر جون تک نہیں رہی جو کہ بالکل ایک چیز جو مطلب ان کو انتباہ کیا جا رہا ہے ان کو اچھا انتباہ اور دھمکی میں ان کو فرق سمائی نہیں آتا ان کو انتباہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ دھمکی ہے یعنی ان کو اگر کسی کو بتایا جائے یعنی ڈاکٹر کسی سے کہے جی آپ کا علاج ہونا ہے آپریشن ہونا ہے اور اس اپریشن کے دیجئے میں آپ کی جان جا سکتا ہے اگر اپریشن کامیاب نہیں ہوتا تو آپ کی جان جا سکتی ہے تو کیا آپ ڈاکٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے دھمکی دیا تو ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن بات ہے صرف سوچنے کی سمائی نہیں کی یہ فیفت جنریشن وار ہے اور یہ بڑی خطرناک اور ڈینجرس ہے اس کے لیے چیزیں سمائینا بڑی ضروری ہیں افان کو جازت خدا حافظ